اسلام علیکم اگر آپ بائننس اپلیکیشن سے ڈیلی کے پانچ سے دس ڈالر کمانا چاہتے ہیں تو یہ والا جو ٹریڈنگ کا سیٹ اپ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والوں بہت زبردست ہے اگر آپ اس کی پریکٹس کرتے ہیں تو آپ اسے واقعی پیسے کما سکتے ہیں لیکن فرسٹ نمبر پہ اس میں میں آپ کو اگین رپیٹ کر دوں کہ آپ نے اس کی ڈیمو کاؤنٹ کے اوپر یا آپ نے پیپر ٹریڈنگ کے اوپر اس کی ایک دو دفعہ پریکٹس ضرور کرنی ہے ایک دو دفعہ نہیں دس دفعہ اس کی پریکٹس کریں دین اس میں اپنے ریال پیسے انویسٹ کریں اور دین اس سے اچھا پروفیٹ گین کریں یہ بہت اچھا سیٹ اپ ہے دیکھیں فرسٹ نمبر پہ میں آپ کو اس کے رولز بتا دیتا ہوں یہاں پہ اور سیکنڈلی ایک چیز میں اور بتا دوں کہ یہ ہے بائننس کے اوپر آپ کا ٹیکس تھوڑا سا زیادہ لگتا ہے میں نے اس کے الٹرنیٹی بیٹ گیٹ کو یوز کی ہے اس کے اوپر ٹیکس بہت کم ہے ٹھیک ہے اس کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکریپشن میں مل جائے گا بیٹ گیٹ کا آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر لیں پلے سٹور سے اور اس پہ اپنا سائنن کر لیں اس پہ بھی میں نے الگ سے ویڈیو ایڈ کی ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت زبردست اپلیکیشن ہے اس پہ ٹیکس بہت کم لگتا ہے تو اس لئے آپ کو پروفٹ ہونے کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ فیسٹ کم ہوتی ہے پروفٹ زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے باقی آپ کی مرضی ہے جو مرضی یوز کر لیں کوئی پرموشن نہیں ہے صرف میں اپنی طرف سے آپ کو بتا رہا ہوں اب دیکھیں اب یہاں پہ فرسٹلی سسٹم پہ آج ہیں نمبر ون جو اس میں رول ہوگا سجی آپ نے یہاں پہ ہائی وولیوم کوئن سیلیکٹ کرنا ہے جس کی مارکٹ میں تیزی ہوگی جس میں لوگ پیسہ انویسٹ کر رہوں گے یہ کل والی ویڈیو میں بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ وہ کوئن کیسے سیلیکٹ کرتے ہیں میں سمپل ورڈنگ اندر آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ نے گوگل کے اوپر یہ ویب سائٹ اوپن کرنی ہے کوئن مارکٹ کیف ڈاٹ کام ٹھیک ہے اس ویب سائٹ میں آپ نے یہاں پہ وولیوم 24 آورز لکھا ہے آپ نے جس ون ٹائم اس پہ کلک کرنا ہے تو یہ آپ کو اس سیکنس میں کوئن شو کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے کہ جس طرح جس جس طرح وولیوم آرہے مارکٹ کے اندر جتنا زیادہ لوگ جس کوئن میں پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے سب سے زیادہ لوگ بی ٹی سی میں انویسٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یو ایسٹڈی ہے ایتھریم ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا نیچی آئیں گے فرسٹ والے یہ جو تین چار کوئنس ہیں انہیں چھوڑ دیں گے اس کے پاس ہم سولانا ایک سار پی ٹھیک ہے بین بھی چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے اس کے پاس جی ایم ٹی ہے ٹھیک ہے بلر ہے لنک ہے ایو ایکس ہے یہ ستھارے کوئنس بہت زیادہ ہے ان میں وولیوم زیادہ ہے لوگ ان میں پیسہ انویسٹ کر ر آ رہا ہے جو سولانا ٹھیک ہے ٹاپ پہ آ رہا ہے سکس نمبر پہ ہے اس میں زیادہ وولیوم نظر آ رہا ہے سولانا میں ٹھیک ہے میں یہاں پہ tradingview.com ویب سائٹ پہ آ جاؤں گا یہاں پہ میں سرچ کر لوں گا سول یو ایسٹی ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ اسے بائننس کے اوپر بھی کر سکتے ہیں اوپر کوئی ایشو والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے بائننس اپلیکیشن پہ بھی آپ کو اسی طرح چارٹ نظر آتا تو اس پہ زیادہ کلیر چیزیں ہو جاتی ہیں تو میں اس لیے یہاں پہ آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں تو اس میں ایک چیز ہو رہا ہے کہ اس میں آپ نے ایک انڈیکیٹر یوز کرنا ہے ساتھ میں سیشنز کا ٹھیک ہے ہمیشہ آپ یاد رکھیں جب بھی آپ trading کرنے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ہمیشہ کسی نہ کسی سیشن کے اندر رہتے ہوئے trading کرنے ہیں سیشن مینز کیا میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے جیسے ہر کنٹری کے سیشنز چل رہے ہوتے ہیں مارکیٹ کے اندر ٹھیک ہے کرپٹو م لیکن کیا ہو رہا ہے یہاں پہ اگر آپ ڈالرز کے اندر ٹریڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے جو نیو یور کا سیشن ہوگا جب نیو یور کے بینکس اوپن ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور جب کلوز ہوتے ہیں یہ جو ان کے درمیان میں ٹائم ہوتا ہے آپ نے اس ٹائم مارکیٹ میں ٹریڈ کرنی ہے کیونکہ اس ٹائم مارکیٹ میں تیزی ہوگی لوگ ڈالرز کے اندر انبیسمنٹ کر رہے ہوں گے وہاں سے تو آپ ایزی مارکیٹ میں جو سونگز ہوتے ہیں انہیں کیچ کر کے مار چاہر ہے انڈکیٹرز پہ جاؤ یہاں پہ سیشنز آن چارٹ ٹھیک ہے یہ انڈکیٹر اپلائے کر دو جسٹ ون ٹیم اس پہ کلک کرو گے تو یہ انڈکیٹر آپ کے چارٹ پہ اپلائے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ اس کی میں سیٹنگز پہ جاؤں گا یہاں پہ لندن سیشن اور ٹوکیو سیشن کو میں انچیک کر دوں گا اور صرف نیو یورک سیشن کو سیلیکٹ کر رہے کے اوکے کر دوں گا جی اب یہاں پہ یہ نیو یورک کا سیشن جو ہے وہ لگ چکا ہے یہ جو ریڈ زون ہے یہ مجھے شو کر رہا ہے کہ یہاں سے نیو یورک کا سیشن سٹارٹ ہوا تھا یہاں پہ انڈ ہوا ہے ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سولانا کوئن سیلیکٹ کر لیا اب بیسیکلی یہ ٹریڈنگ جو ہے یہ ہم شورٹ ٹائم کے اندر کریں گے � دس سے پندرہ منٹ کی ٹریڈ یا آدھے کینٹی کی ٹریڈ اس سے زیادہ کی ٹریڈ ہم نہیں لیں گے کیونکہ بڑی بڑی ٹریڈ ہم نہیں لیں گے اس کو آپ سپورٹ ٹریڈنگ میں یوز کر سکتے ہیں آپ فیوچر ٹریڈنگ میں بھی یوز کرتے ہیں جہاں پہ آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے آپ یوز کر لیں میں کسی کو فورس نہیں کروں گا کہ آپ فیوچر میں جاؤ آپ سپورٹ میں جاؤ جس میں آپ کو بیٹر لگ رہا ہے میں صرف آپ کے ساتھ سیٹ اپ شیئر کروں گا آپ اسے سپور موٹو پہ بھی کر سکتے ہو آپ فیوچر میں بھی کر سکتے ہو یہ بھئی آپ کی مرضی ہے اب یہاں پہ آ جاؤ اب یہاں پہ آنے کے بعد 5 منٹ کا آپ نے ٹائم فریم سیلیکٹ کر لینا ہے اب ٹائم فریم سیلیکٹ کرنے کے بعد ابھی جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو ابھی یہ سیشن جو ہے یہ کلوز ہے ابھی نیو جو کا سیشن نہیں چل رہا دیکھیں اب یہاں پہ جو اول سیشن چلا تھا اس میں میں نے کل بھی تین ٹریڈز لی ہیں اور بہت اچھا سیٹ اپ یہاں پہ بنتا ہے اب دیک صرف جب مارکٹ اوپن ہو رہی ہے وہ اوپننگ پوائنٹ یہاں پہ مارک کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا یہ دیکھو میں یہاں پہ لائن پہ جاتا ہوں جی ہوریزنٹل رے میں سیلیکٹ کر رہا ہوں اب دیکھو یہاں سے یہ والی کینڈل اوپن ہوئی تھی یہاں سے مارکٹ اوپن ہو رہی تھی یہ وہ پوائنٹ تھا لائک یہاں پہ یہ دیکھو سر اس سے زون کرلو جتنا زون کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو یہاں پہ یہ دیکھو یہ وہ پوائنٹ تھا کہ جب مارکٹ یہاں سے اوپن ہوئ دی اب مجھے یہ پتا چل گیا کہ بھائی یہ والا وہ پوائنٹ ہے جہاں سے مارکیٹ اوپن ہوئی ہے اب میں نے کل کی ویڈیو اگر آپ نے میری دیکھ ہوئی ہے یا آپ نے اس ویڈیو سے بہل ہے وہ ویڈیو ضرور دیکھ نہیں ہے ٹھیک ہے پھر آپ کو کونسپ پتا چلے گا میں نے اس میں بتایا تھا کہ آپ نے اسے ایسے ہی لے کے چلنا ہے کہ جیسے آپ ریال مارکیٹ کے اندر کوئی ٹریڈ کر رہے ہو کسی چیز میں تو دین آپ پھر انڈرسٹینڈ کروں گے کہ واقعی مارکیٹ کو کیسے ڈیل کرتے ہیں اور کیسے ٹریڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ میں نے کل بڑی ڈیٹیل میں اس میں بتایا تھا ٹھیک ہے ویڈیو کے اندر اس کا لنک بھی میں آپ کو ڈسکریپشن میں ایڈ کرتوں گا اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ضرور دیکھ لیں ٹھیک ہے اب دیکھیں اب یہاں پہ ہوا کیا تھا فار ایک جامپل یہ سولانا یو ایسے جی تھا اس کی مارکٹ اوپن ہوئی ہے یہاں پہ یو ایسے کے اندر 58 ڈالر 16 سینٹ کے اندر ٹھیک ہے یہاں سے کیا کرنا سٹارٹ کر دیا سیلر تھوڑے زیادہ آئے انہوں نے اس کی پرائس کو نیچے پھینکنا شروع کر دیا ٹھیک ہے کون سیپ سمجھے اس کا پرائس کو نیچے پھینکتے گا پھینکتے گا یہاں پہ ایک پوائنٹ آیا جی 57.77 سینٹ پہ کیا ہوا بائرز نے اسے اٹھانا شروع کر دیا اوکی ہو گیا جی اب کیا کیا جو اس کی ریل پرائس سی جس پرائس میں آج کے دن کے اندر مارکیٹ اوپن ہوئی تھی اس نے اس کو کروس کر دیا سر یہاں پہ دیکھیں کیا ہوا اس نے یہ دیکھیں مارکیٹ چلی ڈاؤن گرایا اس کے اوباد اوپر گئی ہے یہاں پہ اس سے کروس کر گئی مارکیٹ یہ دیکھیں ٹھیک ہے ریل پرائس جو اوپننگ پرائس کو بھی یہاں سے مارکیٹ نے کروس کر کے اوپر نکل گئی ہے سر یہ پوائنٹ تھا ہمارا یہاں پہ ہم نے ایک دفعہ بیٹ کرنا تھا مارکیٹ کے ری ٹیسٹ کا تھوڑا سا ری ٹیسٹ جتنا کر دی تھی جیسے ہی مارکیٹ نے ری ٹیسٹ کیا ہے سجی ہم نے وہاں پہ بائنگ کا آرڈر لگا دینا تھا کیوں لگا دینا تھا یہ تھوڑا سا کونسیپٹ کو سمجھے جب مارکیٹ میں کوئی بھی چیز بھکنے کے لیے آتی ہے وہ اپنی جب جس پرائس میں وہ اوپن ہوئی ہوتی ہے نا اگر تو کچھ ٹائم کے بعد مارکیٹ اس پوائنٹ سے ایک دفعہ نیچے گرے پھر اس کو کر دے تو پھر بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ مارکیٹ دوبارہ اپنی اس پرائس کو کرے گی اس سے نیچے گرے گی پھر اس سے اوپر سے اوپر بائن سیل کرتے رہتے ہیں اس سے سیل کرتے رہتے ہیں پرائس اوپر سے اوپر جاتی رہتی ہے یہ ایک ٹریڈنگ کا ٹرک ہے اگر آپ اسے پریکٹیکلی تھوڑی سی اس کی پریکٹس کر لیں گے دیکھیں پھر اس کے بعد ہوا گیا تھوڑا سا مارکیٹ کا سنیاری چیک کرو یہ دیکھو پھر اس کے بعد کیا ہوا جی دیکھیں مارکیٹ اوپر گئی پھر نیچے گرہ اوپر کونسپ کرتے 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 آپ چیک کر لیں بہتی یہاں تک مارکیٹ 59.70 سینٹ تک چلے گئی اور کتنا اچھا آپ کو یہاں پر پروفٹ مل رہا تھا ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بہت بڑی ٹریڈ آپ نے نہیں لینی کبھی بھی یہاں پہ یہ تھوڑا رسکیو چیزیں بھی ہوتی ہیں آپ نے اپنے رسک کو ضرور مینج کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر یہاں پہ ٹریڈ لے رہے تھے تو اس سے نیچے کچھ یہاں پہ آپ اپنا سٹاپ لاؤ سیٹ کر سکتے تھے اور ٹیک پروفٹ جہاں پہ آپ کو اچھا ٹیک پروفٹ مل رہا تھا آپ مارکیٹ سے نکل سکتے تھے آپ دیکھ لو کہ جب مارکیٹ بند ہوئی ہے ڈالرز کی یہاں پہ یہ دیکھیں مارکیٹ کلوز ہوئی ہے یہاں پہ تو یہ کلوزنگ پرائس سے کتنا زیادہ اس کا ڈیفرنس تھا اگر آپ اپننگ پہ بھی بائے کر لیتے دین کلوزنگ پہ آپ کو بہت اچھا پروفٹ مل سکتا تھا اب سیم ایک دفعہ پھر اس کو چیک لو صرف یہ ایک دفعہ نہیں بیک پہ آ جاؤ یہ دیکھ لو جی یہ اس کے بعد والا سینہ پریویس ڈے گا پریویس ڈے میں کیا ہوا جی مارکیٹ یہاں سے اوپن ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ کینڈل بائر ہے یہاں سے مارکیٹ اوپن ہوئی ہے اس کے بعد کیا ہوا جی بائٹ نے ایک دفعہ گرایا پھر اوپر لے گئی یہاں تک لیکن اس کے بعد کیا ہوا مارکیٹ ڈاؤن آنا سٹارٹ ہو گئی آپ نے یہاں پہ مارکیٹ نے کیا کیا جی جو اس کی اوپنی پرائس تھی اس کو بھی پھر کروس کر کے نیچے گر گئی ہے تو یہاں پہ آپ چیک کر لیں مارکیٹ یہاں سے اچھا ڈاؤن گئی ہے پھر تھوڑا سا اوپر گئی ہے لیکن اس میں پھر ہمیں زیادہ پریشر جو تھا وہ آرڈی نظر آ رہا تھا مارکیٹ ڈاؤن سے ڈاؤن یہاں پہ دیکھ لیں مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ آپ نے جو بھی اوپننگ پرائس ہے اس کو مارک کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا پوٹینشل کس طرف نظر آ رہا ہے ڈاؤن کا نظر آ رہا ہے یا آپ کا نظر آ رہا ہے بڑی بڑی کینڈلز کس طرف بن رہی ہیں اوپننگ پرائس سے نیچے بن رہی ہیں یا اوپر بن رہی ہیں جس طرف ہمیں زیادہ پریشر نظر آ رہا ہوگا مارکیٹ کا تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کیونکہ بھئی یہ مارکیٹ ہے یہاں پہ آپ کو اپنے مائنڈ کو بہت زیادہ یوز کہنے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کوئی بھی چیز آپ کو پرفیکٹ کبھی بھی مارکیٹ سے نہیں ملے گی جو جس آپ اس کو دیکھو بائے کرلو پروفٹ ہو جائے سیل کرلو لاؤس اس طرح مارب وہ اس طرح کا پرفیکٹ سین آپ کو کبھی نہیں ملتا ساتھ آپ کو اپنے مائنڈ کو تھوڑا سا یوز ضرور کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے ایک دفعہ دوبارہ پیچھے اور آجو ٹھیک ہے اس سے بھی پریویس ڈے پہ میں آپ کو لے کے جاتا ہوں ٹھیک ہے اس کی آپ آپ ایک دفعہ پریکٹس کرو کھولو ضرور اسے یہ دیکھ لو مارکیٹ یہاں سے اوپن ہوئی ہے جی یہاں پہ ایک دفعہ مارکیٹ نے کیا کیا تھوڑا سا ڈاؤن گریہ اوپر گئی ہے دوبارہ اپنے پرائس کو ڈاؤن گراریا نیچے ٹھیک ہے جو بھی اوپنگ پرائس اس کو کراس کر کے نیچے آگئی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اب یہ والی بھی اچھی خاصی ٹریڈ آپ کو یہاں پہ مل رہی تھے اگر صرف اتنی اسی ٹریڈ آپ کیج کرتے اس کے بعد دوبارہ اوپر گئی ہے آپ دوبارہ یہاں پہ مارکیٹ اوپر نیچے اس کو کراس کی اپنی اریجنل لائن کو یہاں پہ آپ دوبارہ ایک شورٹ کی ٹریڈ لے سکتے تھے یہاں پہ آپ چیک کر لو مارکیٹ کب سیشن کلوز ہوا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے یہ جو سیشن یہاں سے کلوز ہو رہا ہے اوپن ہو رہا ہے سواری یہاں پہ کلوز ہو رہا ہے اس کے سینٹر میں آپ نے ٹریڈ کرنی اس سے باہر نہیں آپ نے جانا پانچ منٹ کا ٹائم فریم ہے چھوٹے چھوٹے سرنکس کو کیچ کرتے جاؤں بھئی یہاں پہ ٹریڈ کرتے جاؤں مارکٹ آپ کو بہت اچھا پروفٹ دے گی یہ دیکھو نا کچھ ٹائم کے بعد آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ مارکٹ میں پریشر کس طرف کا ہے ٹھیک ہے یہاں سے مجھے پتا چل گیا مارکٹ میں پریشر شورٹ کا تو اس کے بعد مارکٹ سوینگ لیتی لیتی شورٹ ہی گر رہی ہے جب مارکٹ میں ٹرم اپورٹ کا تھا یہ دیکھو مارکٹ کچھ ٹائم کے بعد مجھے پتا چل گیا ٹھیک ہے کہ مارکٹ اپورٹ جانے والی ہے تو مارکٹ پھر آپ بھی جاتی رہی ہے پھر میں ایزیلی سے یہاں پر لانگ کی ٹریڈ لے سکتا تھا مطلب یہ کچھ کونسیپچول چیزیں ہوتی ہیں جنہیں آپ تھوڑا سا اپنے مائن کو یوز کرتے ہوئے سمجھو گے تو آپ بہت اچھے طریقے سے مارکٹ میں پروفٹ لینے والے بن جاؤ گے ٹھیک ہے تو یہ کچھ چیزیں تھیں میرے خیال سے آپ کو سمجھ آگی ہوگی میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کیا آپ کو گائیڈ کرنے کی تو اگر کسی بھی چیز میں کونفیون ہو تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں تو میں ضرور کوشش کروں گا ریپلائے کرنے کی کافی زیادہ مسروفیت کی وجہ سے یہاں ریپلائے کم ہوتے ہیں تو اس لئے آپ مائن نہ کریں تو کوشش کرتے رہتے ہیں پھر بھی کبھی کبھی آپ کے کومنٹ کا ریپلائے ضرور کریں باقی یہ کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں آپ انہیں پریکٹس ضرور کریں ایک دفعہ اس کی اوپن کر کے چارٹ کو پھر ریال ٹائم فیسٹ اپلائے کریں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا پروفٹ دے گی تو ٹریڈنگ نام ہی بھئی پریکٹس کا جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے آپ کو اتنا اچھا ریزلٹ ملے گا ٹک ہے اگر آپ فری میں ٹریڈنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ویالا کورس ہے میرے چینل پر اویلیبل ہے ٹک ہے اس کو آپ میں ڈسکریپچن میں ایڈ کر دوں گا آپ اس کو ضرور اوپن کریں باقی ٹریڈنگ کرنے کے لیے آپ بائنائنس اپلیکیشن کو یوز کر سکتے ہیں لیکن اس سے بیٹر میں آپ کو کہوں گا کہ بیٹ کیٹ ہے اس پر ضرور اکاؤنٹ کریٹ کریں اس کو یوز کریں یہاں پر ٹریڈنگ فیز کم ہے آپ کا بینیفٹ ہوگا تو اگر آپ فری میں ٹریڈنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھ لیں اگر آپ پیسے پیڈ کر سکتے ہیں تو اس کا میرے لیے ایک separate پیڈ کورس بھی بنایا ہے اگر وہ بھی آپ بائی کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکریپچن میں آپ کو میرا نمبر مل جائے گا آپ اس پر مجھے کانٹیک کر سکتے ہیں میرا کوئی انسٹاگرام نہیں ہے میں کسی فیس بک میسنجر پر ریپلائی نہیں کرتا only whatsapp نمبر ہے بھائی میری office کا نمبر ہے میرا personal نمبر نہیں ہے kindly آپ مجھے میسنج نہ کیا کریں وہ office کا نمبر ہے سر ڈسکریپچن میں آپ کو لنک مل جائے گا وہاں پہ آپ team member سے contact کر سکتے ہیں وہ آپ کو complete detail share کر دیں گے اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ایک like ضرور کر دیا کریں یہ آپ کی طرف سے motivation ہوتی ہے تاکہ free میں آپ کے لیے next time یہ اچھے چھے ویڈیوز لے کے آنے کی کوشش کریں تو چینل کو ضرور subscribe کر لیں تاکہ next ویڈیو بھی آپ کو مل سکیں انشاءاللہ ملتے ہیں ایک next ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ آپ بیلز